تھاڑی دے چڑھو عزیز تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی کوئی کوئی تھوڑا دل بڑھا ہو کوئی جگرہ بڑھا ہو کوئی کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں میں کہنا ہے جی میں نوائج کر کے پڑھائیے تو دوجہ نا کی کردے ہونگے لیکن دکھ نہیں کیونکہ تربیت ہی نہیں پھتر ہوئی ساری رات یہ ہی ہوا ہے کیا ہوا ہے ساری ساری رات ناتیں پڑھی گئی ہیں کب کیا ہوا ہے میں یہ اب دکھ سے پھر چلو کہیں بھی عزیز جانا ہوا کوئی معاملہ تھا وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا مزار تعمیر مزار کے اوپر نا وہ گمبت بن رہا تھا سارا مزار وہ بھی بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے مسجد میں وہ مجھے بتانے لگے اکیس کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نا مزار شریف کا سونے سے وہ لکھائی ہوگی فلان چیز چاندی جی لگے گی دروازے پتہ نہیں چار دروازے ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر سے وہ دروازے مگوائے گئے ہیں کافی وہ ایک لمبی لسٹ مجھے بتا رہے تھے اکیس کروڑ سونے سے لکھا جائے گا جی آیت القرصی درود پاک نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ اللہ پاک کے اسماء پاک ٹھیک ہے جی چار یاروں کے پائنٹن پاک یہ سونے سے لکھائی ہوگی اللہ نے کوئی احمد دی ہے حضرت تو میں نے گزارش ہی کر سکتا میں نے گزارش میں کہا حضور مزار پہ بیس لاکھ لگا دیتے باقی بیس کروڑ اور اسی لاکھ کی بابا جی کے نام کی کوئی سونے سے اسلامی کی یونیورسٹی بنا دیتے کیا کیا حضرت میں نے کہا حضور بیس کروڑ اور اسی لاکھ کی کوئی بابا جی کے نام کی اسلامی کی یونیورسٹی بنا دیتے یاروں کوئی قوم پڑھتی کو قوم علمہ سے کرتی کیا کر رہے ہیں ہم قوم میں کسی کی بات تو نہیں کرتا میں خود رمضان شریف میں مدینہ طیبہ حاضر تھا کئی بار جب جالیوں کے سامنے سلام کے لئے پیش ہوا خوفی رہا بطنی میرا سلام قبول بھی بہر صاحب صحابی آپ سمجھتے ہیں نی صحابی کس کو کہتے ہیں جو سارا کچھ قربان کر دے وہ صحابی ہے صحابی پکا مکان بنائے حاضر ہو نبی علیہ السلام چیرہ پھیر میں آپ اور میں کیا چیز ہیں یہ تو حضرت آپ اور اپنے اپنے ذوم میں ہم سارے کسی کو خیال ہی نہیں ہے حضرت کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں حضور نبی پاک ہم سے راضی ہیں اب دیکھیں نا حضرت جی ساری قوم کو ہم نے حضرت اس طرف لگا رکھا ہے نہ آپ بولتے ہیں نہ میں بولتا ہوں ساری رات ساری قوم لگی ہوئی ہے اس طرف کیے میری عمر مدینے دیٹے بیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی ساری قوم ہم نے اس طرف لگائی ہے اور ادھر کیا ہے ہندو تیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے وہاں تک آئے فوٹو کیچیں اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے اس فوٹو کو چھپا لیا ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ حرم ہے اور یہاں ہماری انٹری ممنوع ہے اس لئے تصویریں کسی بھی سوشل میڈیا پر چڑھنی چاہیے انہوں نے پھر چڑھائی ہیں بابانگے دوھل چڑھائیں پوری دلیری سے چڑھائیں ہیں آپ کی میں اپنی بات نہیں کروں گا جی ہمارا تو ضمیری مر چکا ہے میں صرف آپ سے اتنا سوال کروں گا کہ جب وہ ہندو تیبہ سینٹر والے گیٹ پہ آ گئے اور وہاں آکے انہوں نے وہ تصویریں کینچی تو سچ بتانا اپنے مزار مبارک میں قلبِ مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی لیکن اسی گڑے پاسے لگے ہیں میری عمر مدینے ساری قوم پہ بھی آیا جب بھی سلا شڑی ہے وہ گیٹ تک آ گئے ساری قوم کو ٹبوں پہ لگایا ہوا ہے وہ گیٹ تک آ گئے کسی کا تخیل تھا کسی کی کیفیت تھی کسی نے لکھ دیا ساری عزرت قوم ساری عزرت جی قوم رات کوئی کٹھی ہوگی لگی رہتی ساری رات رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ بھر راکھ کیا لیں تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا حضرت صاحب اگر میں بات غلط کروں کوئی نالیاز کیجئے گا مصبائی یا فلانا ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نئی بھر مصبائی صاحب اگل بات چیزو کرنی ہے میں اجازت دے رہا ہوں بول پڑھیں ساری رات عزرت جی قوم بٹھا گئے ہم نے لگائی ہوئی ہے رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ بھر راکھ کیا لیں تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا میں عزرت جی لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا اس کی کیفیت تھی اس نے رسول پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہم نے ساری قوم ہی اس طرف لگا دیا میں راکھ کیا لیں بھئی تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا تو پہلے ہی نوکر ہے یہ رکھ لیں والی بات کنسی ہے یہ رکھنی لیے تجھے رکھا ہوا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ رکھ لے کیا ہوتا ہے لیکن ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف تیریاں بکریاں نوپا مانگی میں چار آتے لی ماں میں نونار رکھ لیا او بھئی تیروں کنے گیا بکریاں نوچارا پاڑا گیا سب خیالی باتیں ہیں نا ساری ساری قوم بھی آ رہا ہے اس میں سے لہی ہے اور وہاں دیکھو حالات کیا بنے پڑے ہیں ساری قوم حضرت اسی طرف لگی ہوئی ہے مدینہ سے بلاو آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مسجدہ خالی نے سارے اندھے دل مدینہ پاکڑ گئے کیڑا کیڑا رونا بس میں اتنے ہی کہوں گا حضرت دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے دعو سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب سے اللہ کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے حالات بدلو یارا قرآن لاؤ تربیت لاؤ ایک تلاوت ایک نات اور ایک بیانت اور پتر پکاؤ ایتھے ایتھے پکاؤ حضرت باعزید رحمت اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت نام آپ کے خادے میں ان کا نام تھا زہد رحمت اللہ اور آپ فرماتے ہیں میں نے کموں پیش حضرت باعزید کی بیش سال خدمت کی اور کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کہ مجھ سے میرا نام پوچھا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی سو پھر پوچھا فرمانا ہے کہ کیا نام ہے تیرا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گیا تیسری سو پھر پوچھا اور کہتے ہیں بیس سال یہ معمول رہا روز صبح پوچھتے پھر بھول جاتے آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا زہد لگتا ہے شیخ تجھ سے راضی نہیں ناراض ہیں بیس سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا روز صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اسے لگ رہا ہے کہ حضرت تجھ سے ناراض ہیں راضی نہیں کہتے ہیں میں حاضر ہوں اور میں نے ہاتھ جھوڑ کر اس کی حضور کیا میں آپ کو پسند نہیں فرمان لگے نہیں تو بڑا اچھا انسان تو کہتے ہیں حضرت لگتا تو یہی ہے کہ میں آپ کو نہیں اچھا لگتا اس لیے تو اتنی بیتوجہ ہی ہے کہ بیس سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا روز صبح پوچھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت بھائیزید بھی روپڑے اور مجھے فرمان لگے یار بات اچھا یا بڑا لگنے کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں حضرت صاحب انہوں نے حضرت یاد رکھیا باقی کو با میں یاد رہا کہ نہ رہا لیکن میں وہ ہوں مجھے سارے یاد اس کا بھول گیا ہے اس کا نام بھول گیا اکبال نے اپنے دور سے گلا کیا تھا کہ ادھر سے پڑتے ہو اب کون بتایا اکبال کو اکبال دیکھ کیا سادہ ہو رہا ہے اب نہ کوئی ادھر سے پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اور یہ جواب کو حضرت کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں ان کی اکثریت بھی ہوئی ہے جن کو کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا اگر آپ وہ چیز اتنی بار پڑھیں گے وہ تو کوئی کوئی ہے نا جو اس کو اس کے لئے یاد کرے وہ بھی یہ وہ والے ہیں وہ بھی یہ وہ والے ہیں اللہ حضرت آپ یہ اور وہ کی نیے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یا رہا کبھی کبھی یہ اور وہ سے بھی تو نکل کے اس کو یاد کر دیکھو نا ہم انسان ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ہم لیکن کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کبھی کوئی مجھے صرف میرے لئے ملنے آئے اکثر حباب آتے ہیں نا جہاں ساتھ بیٹھے بندے کو یہ دل میں کہتے ہیں کام مونا ہے آگے اینڈی کتے وڑتا ہے میں کہتا ہوں یار بندے تیرا اپنے ہی جو دل کرتا ہے یہ کبھی کوئی تجھے کام کے بغیر بھی ملنے آئے تو بندہ ہو کے یہ چاہتا ہے تو وہ تو اللہ ہے کبھی اس کو بھی تو بغیر کام کے یاد کر رہاں بھلا ہمارا حضرت جی کام ہے دل پہ دستک دینا اور جب سے ممبر انہیں دستک دینا چھوڑ دی ہے اللہ یہاں آ گئے ہیں کوشش کرتا ہوں اپنے لحاظ سے اچھا مجموع بیٹھا جی ہے ہم نے تو بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار کے مجموع سے بھی گفتگو کی تو میں اکثر اپیشتر حباب سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا ہے اس نے کبھی وضو کیا ہو خوشبو لگائی ہو تسبیح پکڑی ہو اچھے سے کپڑے پہنے ہو اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی ہو ٹرکٹر کی اٹرالی کی اچھے کی کٹے کی پہلی کی فصل کی بیٹے کی بیٹی کی نوکری کی ویزہ لگ جانے کی کوئی بات نہیں کرتی آج اللہ کو صرف اس لئے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے حضرت صاحب ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملتا جو مجھے اپنے حضرت صاحب کا وہ شیر یاد آتا ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے حضرت صاحب کبھی اس کا نام صرف اس کے لئے لے کے اپنے نام آیا مال میں رکھ لیجئے گا اور آپ کے نام آیا مال کی سب سے قیمتی چیز ہوئی ہوگی ہے آپ کے نام آیا مال کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کر دیتے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے ملتا ہے